اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل سے وابستہ تمام غیور بائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام مسلنہ کے بعد آج پھر آپ کے سامنے مہر گفتگو ہوں اور آپ کے سامنے مخاطب ہوں مولا آپ سب دوستوں کے تمام مسائل شریعہ حل فرمائے اور اللہ عز و جل آپ سب دوستوں کو آقا اید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل کامل محبت نصیف فرمائے دوستو ہمارا چونکہ تعلقی ایسا ہے کبھی آپ کے سامنے تسبیح پیش کرتے ہیں کبھی اتریات اور کبھی کھجور کبھی مسواقی اور کبھی دینی نسبت سے تعلق ہوتا ہے دین کتب کا اس نسبت سے پھر گفتگو بھی اسی انداز میں ہوتی ہے دوستو آپ کے سامنے آج جو آرڈر ہے دوست کا سعید شفیق صاحب جن کا تعلق ہے راولپینڈی سے ان کا تقریباً یہ چار طولہ ہمارا دربار ہندی اس کو فینسی بوکٹ بھی کہا جاتا ہے اور دربار انڈیا اور دربار ہندی کہا جاتا ہے یہ تقریباً چار طولہ ان کا آرڈر ہے سعید شفیق صاحب کا اللہ نے اس دوست کو بڑے اچھے حوصلے سے نوازا ہے اور بڑے اچھے اخلاق سے نوازا ہے مولا سعید شفیق صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور میرے چین سے وابستہ ہیں تمام دوستوں کے تمام مسائل شریعہ نے فرمائے آپ سے کچھ دن قبل گفتگو ہوئی تھی کہ ہمارا جو کچھ چیزیں اماری اپنا الحمدلہ باہر سے امپور کرتے ہیں جس میں آج جن کے بات ہو رہی ہے فینسی بکٹ یا دربار ہندی کی تو دیکھو یہ روز 739 ہے یہ واقعیدہ یہ سیل ہے یہ اریجنل سیل ہے باہر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ روز ہے 739 اور اسی انداز میں یہ ہے کچھ کلی جس کو ہم چمبیلی کہتے ہیں یہ بالکل سیل ہے اور یہ وہاں کا کمپنی کا یہ مہر ہے خیوہ کمپنی اور اسی انداز میں یہ فینس سسلی گلاب ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر سیل بلحمد اللہ تعالی ہم آپ کے سامنے جب بھی ایک چیز کو شیئر کریں گے جب آپ کو ایک چیز دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو منوان وہ چیز دیں جو کمپنی سے ہم نے منگوائے لیں یہ ابھی اس کا سیل میں ہے ابھی کولا ہے فینسی پوکٹ یا دربار ہندی میں نے ابھی دوست کے لئے ڈالا ہے ساتھ شفیق صاحب کے لئے تو آپ سب دوستوں سے یہی اعتماد سے جب آپ کا اعتماد ہے اور آپ کا یقین اور آپ کے اعتماد کو انٹیس نہیں چھوچیں گے ایک تو ہے کہ ایک نوٹ آپ کو پسند نہ جائے میں مجھے ایک نوٹ پسند نہیں لیں وہ ادادہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ہم اس میں دونمری کریں اس میں ملاوٹ کریں یہ انشاءاللہ یہاں سے نہیں ہوگی انشاءاللہ اس لئے یہ جو بزنس ہے آن لین کا یہ توڑا بدنام ہو چکا ہے اسی وجہ سے دکاتا کچھ اور ہے اور دیتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے اور کہ وہ سامنے چیز جب جاتا ہے تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے انشاءاللہ یہ تقابل نہیں ہوگا کیونکہ جب مسلمان کی دل اور دماغ کی راز ایک نہ ہو اور گشتگو ایک نہ ہو اور تو پھر وہ مرافقت کے زمرے میں آتا ہے دوستو یہ ہو گئی بات خوشبو کی دربارے ہن سے بات چلی اور میں نے آپ کے سامنے یہ چار چیزیں پیش کی ہے اور مزید بھی ہے لیکن ترکے آج انہی پر مفتگو ہوگی اب یہ ہیں روز سات سو نتیس میٹے خوشبو ہیں میٹے خوشبو ہیں لاسٹنگ اس کے بہت زیادہ ہے ان دنوں میں اس کے لاسٹنگ کافی زیادہ ہے کیونکہ برسات کے موسم ہیں ان دنوں میں بسینہ زیادہ آتا ہے یہ خوشبو روز سات سو نتیس ہو گئی اور اس طرح کچھی کلی ہو گئی چمبیلی ہو گئی اور اس طرح فصلی گلاب ہندی ہو گیا اور فینسی بوکٹ یہ ان دنوں میں بہترین کام کرتا ہے بہترین مطلب اس کی تاثیر عام دنوں میں عام خوشبو کا تاثیر ان دنوں میں رہتی ہے بارگن دیں یقیناً اس کے چتیس یا چوبیس میٹے خوشبو اس کے رہے گی اس کی نوعیت خاصیت یہ ہے کہ اس کی جن دوستوں کو خوشبو کے حوالے سے مطلب سخت خوشبو بسن نہ ہو تیز خوشبو بسن نہ ہو کریں یہ ان کے لئے نہیں ہے ان کا مزاج تیز ہے اور اس کا رنگت بھی اکثر کا ڈارک ہے اس لئے جو دوست تیز بسن کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ نعمتیں بھی وہاں سے کم نہیں ہے اور ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے تسبیح لے کے آئے ہیں یہ ایک ستاک ابھی چوٹا سا ستاک آگیا تاہت میں کہا آپ کے سامنے شیئر کر دوں آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ ہمارے پاس اقیق ہے یمنی یمنی اقیق ہے سب سے بڑا دانہ جو تقریبا پندرہ امیم ہوگا تقریبا اس کا ریٹ ہے گیارہ سو روپے پر پیس اس کے بعد یہ آٹھ امیم کا دانہ ہے اس کا پر پیس ہے سات سو روپے اور یہ جو پانچ امیم کا دانہ ہے اس کا پر پیس پانچ سو کا ہے پانچ سو سات سو گیارہ سو پانچ امیم کا پانچ سو اور سات امیم کا آٹھ امیم کا ساتھ سو پندر امیم کا گیارہ سو یہ تقریباً اس کا جو قوالیٹی آپ دیکھ رہے ہیں قوالیٹی بھی بہت اچھی اور بناوٹ بھی بہت نفیس دوستان محترم اللہ عزوجل آپ دوستوں کی یہ محبت اور یہ قرابتیں جو آپ کی بن جکی ہی میرے ساتھ اس کو تھادیر رکھیں تھادوام رکھیں تحیات رکھیں اور مولا آپ سب دوستوں کے قلبی حجات اور قلبی جو آپ کے مشکلات کے حل فرمائیں بس اماری چینل سے وابسا رہیے اور دعاوں کا بھی دعاوں میں بھی یاد فرمائیں میں بھی آپ کے لئے دعا گو رہوں گا فجزاکم اللہ احسن الجزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ